دو چیزیں ہوتی ہے سپورٹ ویک کے اندر ٹھیک ہے کہ آپ کے بعد بلکل ویلٹ اور وہ ہوگا ابھی ایک اس کو کہتے ہیں ٹیلنٹ ہنٹ یہ بہت ہی بہتر مطلب آپ چیز تو مجھے بہت خوشی ہے کہ بہت سے ایک سٹوڈنٹ میں اپنے ایک استاد کے انٹریو لے رہا ہوں تو چلے ہمارے پاس ٹیلنٹ پروگرام ہوگا جس کے اندر کیا ہوگا میت کمپٹیشن ہوگی کوز کمپٹیشن ہوگی اس کے بعد سپیچز ہوں گی اردو انگلیش یہ سارے چیزیں ہم انشاءاللہ ویری سون میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ڈیڈ مہینے کے اندر ہم انشاءاللہ تو ابھی ہمارے ساتھ انوشیہ پلکستان کے ایک ایسا فکریٹی میمبرز موجود ہیں جن کے بارے میں پورا انوشیہ جانتے ہیں اور سارے سٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ایک پلیئر کیجیسٹر کے فین ہوتے ہیں اس طرح ایک ایسا ہستے ہمارے ساتھ موجود ہیں جس کے پورا انوشیہ ان کے فین ہے تو ان کے لئے سارے سٹوڈنٹ صرف ایک استاد کے طور پر نہیں جانا جاتے بلکہ ایک اچھا دوست ایک اچھا انسان کے طور پر جانا جاتے ہیں چاہے وہ سٹوڈنٹ کی پڑھائی کے حوالے سے ہو چاہے وہ سپورٹی کے حوالے سے ہو یا چاہے وہ فائننس اگر کسی کوئی بچہ غیرے ایسا ہے جو پڑھائی کے لئے فیس پر وغیرہ پی نہیں کر پاتے تو وہ خود اپنے جیو سے دیکھ کر پڑھانے والا ایک ایسا ہے ہستی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو مجھے بہت خوشی ہے بہت سے ایک سٹوڈنٹ میں اپنے ایک استاد کے انٹریو لے رہا ہوں تو چلے ہم مجھے انٹریو لیتے ہیں اور ہارے اگر لسکائر سے ہونے کے باوجود بھی اگر ان کی موہ پہ دیکھیں تو کتنا سمائل ہیں تو چلے ہم مجھے انٹریو لیتے ہیں تو اسلام ہم سر سر بہت بہت شکریہ آپ نے جی بی ٹو نیوز کے لیے سر وقت دیا سر تو آپ مجھے یہ بتایا دے سر کہ ہمارے میں تیس کی ڈپارمنٹ جو ہیں وہ ابھی آلماس ختم ہو چکے سر اس کے باوجود آپ کے موہ پہ سمائل ہیں سر اس کے وجہ کیا ہے سر پہلی بات تو مجھے اس بات پہ خوشی ہے کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ کچھ بولنے کا تو سب سے بات یہ ہے کہ جب سپورٹ ویک کا جو مین جو موٹو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ جیت جائیں یہ جو ٹائم ہے آپ کے سال میں ایک وقت آپ کو ایسا ملتا ہے پوری ینورس میں کہ جہاں پہ آپ ایکسٹرا کرکولم ایکٹیوٹیز کو پرمونٹ کریں اور اس میں یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ جیت جائیں ایک سپورٹ مین کے سب سے جو بیسٹ کولٹی ہے وہ یہ ہے کہ ڈیفیٹ کو کیسے وہ انجوائی کرتا ہے اور دوسری بات کیونکہ پیشن اس سے ہمیں سب سے جو بڑی چیز ملتے ہیں وہ سبور آپ سبور یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ فہار گئے رونا دونا آپ ہمیشہ خوش رہے اور لوگوں کو خوش کروائیں پہلی چیز دوسری چیز جو ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں پہ نا یہاں پہ دیکھو ہمیں کلچر نوم ویلیوز کا رحاظ رکھنا چاہیے پہلی چیز اسلام جو ہے اسلامی تیولوجی کے کہتی ہے مارڈن اور فاشیزم دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اور انفرچنلی یہاں مکس ہو رہا ہے مارڈن کو پوری دنیا پرموٹ کرو یہ فاشیز گلت چیزیں ہیں ہمارے یہاں بہت سارے مسکنسپشن ہو گئے میں نے کیا یہاں پہ مختلف جگہوں پہ اور سب سے بڑی بات جو میں نے ریلائز کیا کہ جب میں ابھی چینہ میں رہا ہوں میں ایران سے ہو کے آیا ہوں مجھے پتا ہے وہاں کے اندر جو سب سے جو خوبصورتی ہے وہ کیا ہے ہوزہ اور انوستی کے دنمیان بہت ہی انٹرلنک ہے انفرچنلی ہمارے یہاں یہ نہیں ہے ہوزہ الکی ہے ہوزہ میں جو ریلیجیس تھوٹ جو پڑھتے ہیں یا اس طرح جو ہم دنیاوی جو تعلیم کرتے ہیں جب یہ دونوں کا کومبو ہو جائے گا نا ہم آگے پروگرس کریں گے میری ریکویسٹ ہے اگر کوئی بھی ناظرین میری یہ بات سنیں تو ہمیں کم سکمیں ایلیس یونسٹری اور ہوزہ کی درمیان ریلیشن دیولپ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے پاس بہت سارے پریکٹیکل پرابلمز کو ہم سول کریں گے سائیکالوجی کرو تھیوریٹیکل جو آڑیاز ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں تھیولوجی کی بہت بڑا چپٹر ہے وہ ہم سمجھیں گے ہمارے درمجہ بان بن جائے گا نا تو ہم آگے جائیں گے بدقسمتی سے ہمارے یہاں سب سے بڑا جو ایشیو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان گیپ ہے کس کے درمیان ہوزہ اور یونسٹریز کے درمیان اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہمارے پاس مسکنسپشن ہوتے ایرر جہاں ہوتا ہے نا وہ ہم ریڈیوز کر سکتے مسکنسپشن کیا ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایٹم بم بن جاتا ہے اس لیے جتنے بھی میرے ناظرین سن رہے ہیں ان سے میرے ہمبر ریکویسٹ ہے ہمارے جو ریلیجیس سکالر ہیں پرس یونسٹریز کے جو بچے ہیں یا جو بھی ان کے درمیان ایڈیس ہارمونی ہونا چاہیے جو میں نے ایران میں اس وزن میں دیکھا تھا اسی طرح چینہ میں دیکھے وہاں پہ بھی بہت ایک دوسری کے درمیان بہت ہی انٹرکنیکٹڈ ہے جب تک ہم ایک دوسروں کو انٹرکنیکٹ نہیں کریں گے ہم آگے پروگرس نہیں کریں گے یہ میری ریکویسٹ ہے سب سے سمجھے اور جب تک آپ ایک دوسرے انٹرکنیکٹ کریں گے جب فری ٹھنکنگ آ جاتی ہے نا انسان پھر بھلندی پہ جاتا ہے سر تو پھر آپ کو سر ایک باتیں بتا دوں کہ ابھی انٹرکنیکٹ میں جنہیں بھی سٹوڈین ہیں سر اپنے ڈپارمنٹ کو چھوڑ کر آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں سب لوگ آپ کو چاہ رہے ہیں سر اس کی وجہ کیا ہے سر میں کارنلی ہمارے ناجرین کے جاتے شیئر کریں سب لوگ جب میں ہیں ابھی جنہیں بھی انٹرکنیکٹ چاہے وہ بی بے کا ہو چاہے وہ انٹرکنیکٹ کو میں دیکھ تو آپ کو سٹوڈین ہیں یہ سب آپ کی سٹوڈین ہونے نہ ہونے کے باوجود آپ کو سپورٹ کر رہے تھے سر سب لوگ آپ کو چاہ رہے ہیں سر فخر کی تعریف سب لوگ سننے میں آئے سر اور ایون یہاں کٹ کٹ گیروں میں بھی آپ کے چرچے تھے اور سب اور واقعی میں سر آپ نے پورے بیسک آپ میرے ہار گئے ہیں لیکن سب کی دل آپ نے جیل لی سر اس کی وجہ کیا تھی سر پہلی بات یہ ہے دیکھیں ہماری یہ دسٹیگویشم کا رہنا میت کیمسٹی یہ خوبصورتی ہے بات یہ ہے کہ ہمارے بچے انٹرلنگ ہو کے آگے جائیں گے اس کے لئے ریزن میں بتا رہا جہاں میں کہ میرا بھی ایک چھ سات میرے ہوگے میں ہر بچے کو اس طرح عزت دیتا ہوں کہ دیکھیں آپ کسی کو رسپیکٹ دیں گے نا تو رسپیکٹ آ جاتا ہے اور سب سے بڑی بات وہ جو ہے سیلیف رسپیکٹ تو میں ناچیس میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی بچا جائے نا اس کے میں دل سے مطلب اس کو عزت دے رہا ہوں اگر وہ پرابلم ان کے ساتھ کوئی ہوتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں اگنومیکل ایشو ہو یا ادر ایشوز ہو کیونکہ میں اپنے ایک چھوٹی ارگانیزیشن میں نے کھولی ہے میرے لیٹ میٹرنل انکل ہیں اور میرے امی کے نام مریم کیا کہتے ہیں منصور میمیرویل فونڈیشن جس کے دور پہ میں خود تھی جو میری پہ آتے ہیں یا میں آن لائن انکل آتا ہوں وہ لیکن پھر بچوں کو میری ڈیوائیڈ کر کے اس طرح کوشش کر رہا ہوں یہ ہو سکتا ہے میرے خیال کے مطابق سارا ابھی اس کے علاوہ بچے بھی انٹرگیر طرح ایک دوست کہا رہے تھے کہ یہاں پر سپورٹ ہی ہو رہے ہیں ہمیں ایسے سپورٹ آ رہے ہیں اس کے باوجود یہاں پر کچھ ایسے چیزیں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پائے کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سپیس میں ہم سپیس کر سکتے تھے کوئی کہہ رہے تھے ہم مشاہرہ کر سکتے اور کچھ کہہ رہے تھے کہ ہم آگے جائے کر مختلف کچھ کمپیشن میں حصہ پچھلے سال ہوئے تھے سپیس وغیرہ لیکن اس سال نہیں ہو پا رہے تو سر کیا آپ کی خیال میں یہ چیزیں سال ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہو پائے اس کی ریجن کیا ہو سکتے سر اچھا میں بات کلے کروں یہ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں سپورٹ ویک کے اندر ٹھیک ہے کینے آپ کے بعد بلکل ویلٹ اور وہ ہوگا ابھی ایک اس کو کہتے ہیں ٹیلن ہنٹ یہ بہت ہی بہتر مطلب آپ چیز بہت اچھی بات کی اور میں آپ کو بتاؤں ویتین ایک ڈیڈ مینے کے اندر یہ ویسی صاحب کے طرف سے یہ انسٹرکشن آگئی ہے اے ارمیر صاحب اور کیسر بھائی دونے یہ ٹیلن ہنٹ کر آئیں گے کیونکہ سپورٹ ویک اور ٹیلن ہنٹ کو ہم نے دسٹنگوش کیا ابھی ویتین ایک دو مینے کے بعد آپ انشاءاللہ یہ good news سنیں گے کہ ہمارے پاس ٹیلن پروگرام ہوگا جس کے اندر کیا ہوگا میت کمپٹیشن ہوگی کوئیس کمپٹیشن ہوگی اس کے بعد آٹ این کرافٹ کے ہوگی اچھا ہے اور ٹیلن ہنٹ پروگرام کو ہم نے سپریٹ کیا ہوگا ہے اور سب لوگ کیا رہے کہ بچھلے سال میں میند میں ٹیس چمپینشپ رہا ہے اور اس سال آپ لوگوں سے چمپینشپ کی جو ٹائٹل ہیں وہ آپ لوگ چھین گئے ہیں تو آپ کی جو فیلنگ کیا ہے سر کیا آپ کی جو فیلنگ کیا ہے اس وقت سر یہ تو اچھا چیز ہے نا دیکھو لائف کے اندر ایولوشن کا گنز تو یہ اچھی بات ہے نا ایک ہی فاتح ہو جا تو مجھے تو خوشی ہے کہ کوئی نئے نئے آئے جائے نئے ٹیلنٹ ہم نے دیکھنا ہے تو لازمی نہیں ہے کہ ہم انہیں دیکھو سپر پاور ایک پیر پرشن تھے وقت کے ساتھ سے جو ابھی امریکہ ہے ویدہ پیسے چیز اپ ٹائم کوئی اور بنے گا یہ تو خوبصورتی ہے سہتہ آپ کی اس کو ایکسپ کرتے تھے میں تو اتنا خوش ہوں کہ جتنا ہو سکے کہ ہم اس کو آگے لے جائیں تاکہ نئے ٹیلنٹ ہٹ آ جائیں ہماری قوم آگے جائیں یہ میری دلی خواہشی ہے اور آپ اپنے اور ٹیم کے بارے میں کیا کہیں چاہیں گے سر اس میں کوئی کتائی تھی یا سیلیکشن میں کوئی کمی ہوئی تھی جس کی وجہ سے آپ لوگ ابھی سمی فائنل تک آپ پہنچو اور اس سا آگے آپ لوگ نے پہنچ 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 پہلی بات تو یہ دیکھیں ہم اتنے بڑے ایکسپار تو نہیں جو ہم نے بیس کیا دل سے کیا تھا جتنی بھی بچے تھے اور انہوں نے بہت ہی اچھا خیلہ ہے میں سیریز بہت بتا رہا ہوں مگر یہ دیکھو نا گرون میں ایک نے تو ہانا ہے گرون میں نے ہانا نہیں ہے ہم تو بڑے خوش ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کا ہمارے اندر چھوڑی موٹی جو ایرر ہوگے ہم نیکس انشاءاللہ کوشش کریں اس کو امپورو کریں گے آپ آر المنیزمن کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے سیر میں سٹسپائی ہوں یہ ہونا چاہیے اور یہ یہ ایک ٹانزیشن پیرٹ ہے وقت لگے گا اور اندر چینج آجائے اور آنا چاہیے بھی آجین آجین تو آپ سن رہے تھے میرے ساتھ سرفقر موجود تھے تو مارشل لوگ انہوں نے کہا کہ وہ ابھی اس وقت ایک ٹرسٹ چلا رہا ہے جس کے بیس پر وہ نیڈی سٹوڈن ہیں ان کے لئے سکولرشپ آویل کریں تو یقیناً ایسے ٹیچرز ہمارے درمیان موجود ہیں تو ہم اس فیصل بلتستان کے لئے یہ خوش آئین بات ہے کہ ہمارے گھر کی دہلیس پر ایسے ٹاپ موجود ہیں ایسے فیکلیٹیز موجود ہیں تو ہمیں ان کا شکریہ آزا کرنا چاہیں نہ کہ ہم یہاں پر آکے غلط باتیں کر کے غلط پرپرگنڈا فلا کر اپنے ہی بلتستان کو خراب کرنے کے بجائے ہم پر یہ لازمی ہے کہ ہم سب کو یہاں پر آگے دیکھیں جو ریال باتیں ہوں آپ کو یہاں پر آگے دیکھیں جب آپ یہاں پر آگے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے کی حقیقت کیا ہے تو میرا آپ تمام لوگوں سے ہی ریکویسٹنگ کی پرپرگنڈا پر پرپرگنڈا پر اتبار کر بغیر آپ لوگ یہاں پر آئیں یہاں دیکھیں اور سٹوڈنٹس آپ انڈیوزوالی بات کریں تو آپ کو معلوم ہوگا بہت سارا ڈیفکلٹیز موجود ہیں کیونکہ ابھی نئے نئے آگے گرو کر ہیں اور اس کے باوجود اس کم عرصے میں اسپیسٹنگنٹس دیپارمنٹ نے ابھی پیشڈی سٹارٹ کیے تو یقیناً یہ بہت بڑا ایچیومنٹ ہے اور اس طرح کی جو ایچیومنٹ ہے ہمیں امید ہے کہ وہ آگے بھی جا کر مختلف باقی دیپارمنٹ بھی پیشڈیز ایم ایس وغیرہ لائیں گے اور ہمارے جو نیوٹی سٹوڈنٹس ہیں ان کے لئے اور ہمارے باتستان کے جو لوگوں کے لئے آگے جا کر ایک اچھا انوارمنٹ میں پڑھانے کی لوگ کوشش کریں مزید اپ ڈیٹس کے لئے جی بی ٹرو نیوز ایسٹی یوٹیوب چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ لوگوں کو پر وقت مل سکیں